بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں کہ ورڈ اکنامک فورم جو کرپشن کا انڈیکس جاری کرتا ہے اس میں پاکستان ما شاءاللہ منانوے سے ایک سو ایک پر آ گیا ہے یعنی اس نے کرپشن کے حوالے سے ٹورز مور کرپشن ترکی کی ہے اب پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے پہلے ڈبل ڈیجٹ کا وہ انڈیکس ہے اب ٹریپل ڈیجٹ میں ہے تو اس سلسلے میں ہم احالیان نیا پاکستان کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ان کی مسائی جمیلہ رنگ لائی اور پاکستان پہلے سے بھی زیادہ کرپشن بیسٹ ملک ہو گیا اور اسی سلسلے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو جو انپٹ دیتی ہیں آٹھ سنڈی میں انہوں میں سے دو کیا بھی انہوں نے یعنی کچھ فگرز ریلیز کی ہیں جس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ پاکستان ما شاءاللہ پہلے سے زیادہ کرپٹ ہے کیونکہ یہ صادقہ امین لوگ ہیں وہ جو غدار لوگ تھے اس دور میں ذرا کام کرپشن تھی اب تھوڑی زیادہ ہے ہیں جی ایک کرپشن مقاون لیا انہوں نے تو ذرا اچھیری کر کے جان دیں ہیں جی تو اس کے علاوہ ازادی مارچ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان اور صدر پی ایم ایل این جناب شہباز شریف نے فون پر گفتگو کی اور موڈلیٹیز کے سلسلے میں کے مارچ کی تفصیلات وغیرہ وغیرہ تو اس کو ری ایسٹ کیا شہباز شریف نے کہ ان کی کمٹمنٹ ان کے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ انویورنگ ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے تمام تلکوشتوں پروپگنڈے اور طاقتور لوگوں کی طرف سے دھمکی خوف لالچ سب کچھ کے باوجود وہ اپنے بھائی کے پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو اس لیے اب ہمارے دوست یکسو ہو جائیں کہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این یہ بالکل مارچ بھرپور کریں گے ان تھگوں کے خلاف اللہ کرے کہ ان تھگوں سے پاکستان کے عوام کی جان شوٹ جائے اور سویلین الیکٹڈ فریلی الیکٹڈ اور فیرلی الیکٹڈ ایکسپٹیبل سٹینڈرز کے ویدن جو الیکشن ہے اس میں یعنی کمیابی حاصل کرنے والے عوام کے نمائندے جو ہیں ان کو اتدار ملے اور اس کے ساتھ این پی کا بھی میں نے بیان پڑھا کہ وہ بھی اسفند یار ولی کہتے ہیں کہ وہ شاید خود بھی آذر ہو جائیں اسے مارچ تو اس والے سے ہم ان کے بھی شکر گزار رہے ہیں یعنی سارے پاکستانی جو آئین و قانون کی سبری میسی جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں فوجیوں کے تختہ الٹنے کا جو رواج ہے پاکستان میں محمد علی جناہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ جب پاکستان بنانے کے آخری یعنی مرائل میں تھے اپنے رفاقہ کے ساتھ تو اس وقت کچھ تھگ جو تھے وہ گھات لگایا بیٹھتے تھے جن کا سرگنہ ایوب خان تھا اور ایوب خان اس وقت یعنی پارٹیشن ڈیس کے آخری لمحات میں ہی پینٹاگون سے کنیکٹ ہو گیا تھا کہ ان کا اپنے مائی باہ بنا لیا تھا اور وہ دیکھیں چودہ اگس کی رات تک وہ بریٹش راج کا نوکر تھا اور انگریزوں کے جوتے مانچ کر اس میں تفضائی سمجھ رہا تھا لیکن چودہ اگس کے بعد وہ پاکستان کا نام نہاد لارڈ کرمول بننے کی اس نے کچھ کی لیکن حقیقت میں وہ پاکستان کے قاتلوں میں سے قاتل تھا بلکہ وہ ام الخبائس یعنی یا ابو الخبائس صاحب سمجھ لیں کہ جو پاکستان میں سیاسی خباستیں جتنی پیدا ہوئی ہیں اس کا سب سے بڑا سرگنا ہے جو اس کا اوریجن ہے اس کا نام ایوب خان ہے تو وہ جب اس نے ساشنے شروع کر دیں محمد علی جناہ کو اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے اور ان کے رفاقہ کو جنت الفردو سب کو ادا فرمائے ان کے موجودگی میں ظاہر ہے وہ بیمار آدمی تھے اور تھوڑا اثر رہے سال لگ بگ رہے تو یہ ساشیں کرتے رہے لیکن behind the scene رہے پھر ان کے بعد تھوڑا اور active ہوئے پھر جناولیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اور اس میں ان کا ظاہرہ رول تھا اس کے بعد پھر کھل کے سامنے آگئے اور بالاخر اکتو پر انیس سو اٹھاون میں پاکستان کی سویلین حکومت کا تخت اور اٹھ دیا اور خود جو ہیں وہ بس رکتا سامنے سامنے آگئے حالانکہ آخری مہینوں یا سالوں میں وہ behind the scene یا кабینہ کے member کی اسیے سے بیٹھ کے ہم معاملات کو اصل میں چلاتے تھے گویا اس وقت کی سویلین بیروکریسی اور ملٹری بیروکریسی کا اکیتات تھا جو ان بوٹوں کی تھگش بوٹوں کی سربراہی میں تھا تو اس کے سرگنا ایوب خان نے پاکستان کے جیسے سیاست میں وہ زیر بھرا وہ گویا ایسا ایک وائرس ایٹس کا انجیکٹ کیا جس سے آج تک جہاں نہیں چھوٹی اسی وقت کے لگ بھگ یعنی فورٹی سیون کردگید کئی ملک آزاد ہوئے جو جنہوں نے جن کے پاس فار لیسر پوٹنشل تھا پاکستان کے مقابلے میں نیچرل ریسورسز کم تھے ان کا سائز کم تھا عبادی کم تھی ایریا کم تھا تو اس کے باوجود انہوں نے بے اپنا ترقی کی وہ آج بڑا موزز اور مورترم ہیں اپنے عوام کے لیے بھی اور ان دی کمیٹی اف نیشنز میں لیکن پاکستان ان تمام تر امکانات کے باوجود ان تھگوں کی بطولت ان سے نہیں پتترہ اور ان کی حوض ختم نہیں ہوئی یہ یعنی نہیں کسی اور کے نمائندہ ہمارے نہیں ہیں یہ پاکستان کے نمائندہ نہیں ہیں تو بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا کبھی سامنے سے کبھی پیٹھ کے پیچھے سے بیٹھ کر یہ حلات تر ہے معاملات اور جو جتنے وہ خواست بھرے لوگ تھے ان میں سے سب سے زیادہ خبیص سمجھ لیں ویسے تو ایک دوسرے سے بڑھ گئے تھے تو ریسنٹ اگر دیکھیں تو یہ باجوہ صاحب ان سب سے زیادہ کمین ہیں اور ان سے بھی تھوڑا زیادہ کمینہ مشرف تھا اور بر اکتوبر نائنٹی نائن کو جس رہی ہے کہ محسن کش ہمیشہ گھٹیا لوگ جو ہیں نا وہ عسان فراموش و توتہ چشم ہوتے ہیں مشرف نے کہا کہ میری نوکری نہ جائے پاکستان جاتا ہے تو جائے جیسے پہلے یہ کرتے ہیں تو اس نے بہرحال اقتدار الٹ دیا نواز شریف الیکٹریٹ پرائم منسٹر تھے تو آئی نے پاکستان کو سابوٹائش کر دیا اور پھر آٹھ دس سال تک دناتا رہا اور اب جس نے پاکستان میں پولیٹیکل ایڈز کو اور بامے اروج تک پہنچا آج وہ پتہ نہیں خود کس خوفناک بیماری کا شکار ہے اور بستر ملک پر اڈیاں رگڑ رہا ہے ایڈیاں رگڑ رہا ہیں جی تو اللہ تعالیٰ جس جس نے پاکستان کے ساتھ نوئنگ لی زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح کی صدا دے ہم یہ دعا گو ہیں تو بھارت اب اس سلسلے میں ایک آپ کو آپ کے سامنے وہ نز بیش کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دیکھ لیں کہ وہ سلسلے دھما نہیں نا کہ ایک طرح اچھا پھر اس کا کمپریزن کریں سیویلین کا اور ان کا کہ نواز شریف اور شاہ باز شریف اور خاندان کو فورس فولی پاکستان کے اس وقت کے فوجی تھگ نے مشرف نے زبردستی بات نکال دیا اور وہ آنے کی ملٹی پر ٹائمز انہوں نے کوشش کی اور دیور باؤنس بیک اور ان کو یعنی پھر زبردستی ملک بدر کیا گیا اور ریسیٹلی نواز شریف اور ان کی بیٹی کو سزا بھی ہو چکی تھی پھر بھی وہ پاکستان میں آئے اور فیس کر رہے یہ ان کی بہادری آزم اور حسلے کی بات ہے اور پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ اور وفاداری کا ثبوت ہے دوسری طرف مشرف جو ہے اس کی اپنی کابینہ کے لوگ ہیں یعنی اس وقت الموسٹ مشرف کی ہی کی حکومت ہے اسی تھگ جو سلسلہ سیریز آف تھگز ہے جی اسی یلک کے لوگوں کی پیچھے سے باجوہ صاحب ہیں اور آگے خان صاحب ہیں یہ مشرف کے بھی ٹاؤٹ بننے کی انہوں نے کوشش کی لیکن پھر آوٹ ویٹ ہوگا کسی اور سے تو اب اسی ٹاؤٹ کی حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو کابینہ ہے اٹرنی جنرل ہے وہ سارے حضرات مشرف کے پروردہ اور مشرف کے امنواہ ہے اس کے باوجود اسے یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئے یعنی پاکستان میں اسے آنے سے کوئی روکتا نہیں ہے جبکہ نواز شریف اور شباز شریف کو روکتے تھے اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پرپگنڈے کے دور پر لوگ یعنی اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا دیتے ہیں کسی بھی شخص کو اگر میں پکڑ لوں زبردستیوں سے بند کر دوں اس کو میں برا ہوں یا وہ شخص برا ہے آپ لازمی کہیں گے کہ میں برا ہوں اس نے یعنی میں بند کرنا پرپیٹریٹر میں ہوں میں ظالم ہوں میں ظلم کمارا ہوں اچھا اسی طرح اگر میں اس کو پکڑ کے اس کے گھر سے نکال دوں پھر وہ برا یا میں برا ہوں پھر بھی میں ہی برا ہوں نا آپ یعنی یہ ایزی پریمس ہے نا لیکن بہت سارے لوگوں کو اگر یہ بات یہاں تک کہیں وہ مانیں گے اس سے آگے بعد اسی سے جب وہ لوجیکل کنکلوڈ کریں تو پھر انہیں وہ ٹانگیوں ادھر ادھر ان کی کامپنا شروع ہو جائیں گے یعنی نواز شریف قیدی تھا جس طرح آج قیدی ہے تو اس کو زبردستی بیرون ملک بھیجا گیا یہ لعنت تو ڈالنی چاہیے تھی یعنی برائی تو کرنی چاہیے مشرف کی کہ پاکستار کے سیٹیزن کو تم نے صدا دینی ہے تو اپنے ملک میں دے لو تو وہ زبردستی اس کو بیرون ملک بھیج رہا ہے اور ہم جو عموماً یعنی اس سے پولیٹیکل ڈائلاغ یا باتیں کرتے ہیں وہ الزام نواز شریف کو دیتے ہیں یعنی عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کا چکر ہے کہ جیسے آپ کے گھر کو کوئی ڈاکو آکے لوٹ لے اور ڈاکو کو برا بلا کوئی نہ کہے یہ کہہ کہ آپ نے گھر بنایا کیوں تھا نہ بناتے تو وہ نہ آتا نا مسکین آدمی غریب آدمی تھا آگیا تو یعنی بلکل دیکھ لیں نا کہ ایک سنس سے لوجک سے ریزنگ سے باقاعدہ بغاوت پر تو اتر آتے ہیں لوگ برین واشنگ کی وجہ سے تو بہرحل یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی اس پر پھر کبھی سے ہی وہ آپ کی خدمت میں نظم بیش کرتا ہوں کہ جس کا عنوان ہے بار اکتوبر 1999 قاتلوں نے اس دیس پہ شب خون مارا تھا قاتلوں نے اس دیس پہ شب خون مارا تھا سینہ وطن پاک میں جب خنجر اتارا تھا قاتلوں نے اس دیس پہ شب خون مارا تھا سینہ وطن پاک میں جب خنجر اتارا تھا ان بدبختوں نے ایک وردی میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں نا وردی کا اترام کرو کون کرے اترام یار تمہیں پاکستان کا اترام نہیں کرتے تو تمہاری وردی اتنی مقدس ہوگی ہے کہ ان بدبختوں نے ایک وردی میں ہوتے ہوئے آئین و قانون سے اداوت کو پھر ابھارا تھا قاتلوں نے اس دیس میں شب خون مارا تھا سینہ وطن پاک میں جب خنجر اتارا تھا ان بدبختوں نے ایک وردی میں ہوتے ہوئے آئین و قانون سے اداوت کو پھر ابھارا تھا شہرائے ناموس وطن پہ رہزن دندناتے لگے دندنانے لگے شہرائے ناموس وطن پہ رہزن دندنانے لگے بے حمیتی و شکاوت کا تازہ یہ شمارہ تھا شہرائے ناموس وطن پہ رہزن دندنانے لگے بے حمیتی و شکاوت کا تازہ یہ شمارہ تھا اور سرگنہ کون فروشاں ایک رزیل سا درندہ تھا سرگنہ کون فروشاں ایک رزیل سا درندہ تھا بظاہر امیر لشکر دراصل غیر کا حرکارہ تھا یعنی بظاہر لگتا تھا کہ ہمارا کمانڈر ہے کمانڈر انچیف یقین کریں ہمارا نہیں تھا وہ ان کا تھا جن کو اس نے سرد کیا ہے تو سرگنہ کون فروشاں ایک رزیل سا درندہ تھا ایک بڑا کمینہ گھٹیا اور درندہ صرف شخص تھا کہ سرگنہ کون فروشاں ایک رزیل سا درندہ تھا بظاہر امیر لشکر دراصل غیر کا حرکارہ تھا اور قوم دشمنی و دین بزاری ہی محبوب تھے قوم دشمنی و دین بزاری ہی محبوب تھے آدم بزاری و غداری کا وہ ایک استعارہ تھا قوم دشمنی و دین بزاری ہی محبوب تھے آدم بزاری و غداری کا وہ ایک استعارہ تھا یعنی قوم سے پاکستان سے دشمنی عوام سے حکارت اور مسلمانوں اور دین سے بقعدہ اسے بوس تھا کہتا ہے کہ میں وہ سید ہے اب پتہ نہیں انڈیا میڈ سید ہے پتہ نہیں لگتے کیا ہے کہ قوم دشمنی اور دین بزاری ہی محبوب تھے آدم بزاری اور غداری کا وہ ایک استعارہ تھا ایک سید اور وہ دین سے دشمنی کرے یعنی یہ بندے کو پھر اس کو سسپیکٹ بنا دیتا کہ دیکھنا ہمارے لیے تو دین دین اس وجہ سے ہے کہ اللہ و رسول کا حکم ہے تو سجدوں کے لیے ٹو فولڈ ہیں کہ ایک تو اللہ و رسول کا حکم ہے ایک ان کا اپنے خاندان کا مسئلہ ہے تو ان کو تو ہم سے کہیں زیادہ وفادار ہونا چاہیے تو قوم دشمنی اور دین بزاری ہی محبوب تھے آدم بزاری اور غداری کا وہ ایک استعارہ تھا وہ نازان تھا کہ خادمِ ماورال بحر ہے وہ نازان تھا کہ خادمِ ماورال بحر ہے اپنوں ہی کو کاکتہ وہ باولہ سگے آوارہ تھا یعنی وہ اس بات پر بڑا نازان تھا کہ وہ امریکہ کا پٹھو ہے یعنی ان کی شکاوتِ قلبی اور خباست کی حد دیکھ لیں کہ جو برائی ہے اس پر فخر کرتے اور کہتا تھا کہ میں نے خواتین کو یعنی نیم برہ نہ کر کے سڑکوں پر دوڑانا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح اس کاکہ خوش ہوگا کہ وہ نازان تھا کہ خادمِ ماورال بحر ہے یعنی کہ اکراس ڈی اوشنز سیارڈر لیتا ہوں اور ان کا میں خادم ہوں اس پر ناز کرتا تھا کہ وہ نازان تھا کہ خادمِ ماورال بحر ہے اپنوں ہی کو کاٹتا وہ باولہ سگے آوارہ تھا اپنوں ہی کو کاٹنے والا گویا ایک میڈ سگے آوارہ تھا اس کا ترجمہ باب کر لیے کہ ایک فون سے ہی کم زرف زمین بوس ہوا ویسے کمانڈو ہے ایک فون سے ہی کم زرف زمین بوس ہوا اجرتِ قتل اور بردہ فروشی پہ گزارا تھا یعنی ویسے کہتا ہے میں کمانڈو ہوں لیکن ایک فون کسی نے کیا اور چھوٹے آدمی نے کیا یعنی کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کیا فار لیتھر بندے نے کیا اور اس دن سے آج تک پنجابی چاہتے ہیں منڈی اٹھو نہیں نکڑا لیکن ہے کمانڈر ہے کمانڈو ہی ہے تو کمانڈر ہی ہے اور یعنی جو مغروب چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ اجرتی قاتل تھا اس اجرت پر اور بند اپنے ہم وطنوں کو بیش کر خود مانتا ہے کہ چند ہزار ڈالر میں وہ بیش دیتا فیقہ سے یعنی کمینگی کی کوئی آپ تاریخ عالم میں ڈھونڈیں مجھے نہیں پتا کہ ایسا کوئی شخص مل سکتا ہے کہ ایک فون سے ہی کم زرف زمین بوس ہوا اجرت قتل اور بردہ فروشی پہ گزارا تھا قوم کو جو زخم دیئے کبھی نہ مندمل ہوئے بتائے کوئی بازو آدھا تھا یا وہ ہمارا تھا قوم کو جو زخم دیئے کبھی نہ مندمل ہوئے بتائے کوئی بازو آدھا تھا یا وہ ہمارا تھا یعنی اس کے حرکتوں کو دیکھیں جو اس نے کیا کیا وہ پاکستان کا دست و بازو تھا پاکستان کا بیٹا تھا یا کسی اور کا تھا بتائیں ذرا میں کہ قوم کو جو زخم دیئے کبھی نہ مندمل ہوئے بتائے کوئی بازو آدھا تھا کیا وہ دشمن کا دست و بازو تھا یا ہمارا تھا بتائے کوئی بازو آدھا تھا یا وہ ہمارا تھا روایت میر جعفر و میر صادق کا امین تھا یعنی وہی جعفر از بنگار صادق از دکن وہ بے ہمیجتی کا اور غداری کا استعارہ ہے ننگ دین و وطن ہے یہ اسی سلسلے کیے کریے کہ روایت میر جعفر و میر صادق کا امین تھا نیچ ذہن تھا وہ عیسیٰ سے کم طریقہ مارا تھا کہ روایت میر جعفر و میر صادق کا امین تھا نیچ ذہن تھا وہ عیسیٰ سے کم طریقہ مارا تھا قاتلوں نے اس دیس پہ شب خون مارا تھا سینہ وطن پاک میں جب خنجر اتارا تھا ان بدبختوں نے ایک وردی میں ہوتے ہوئے آئینوں قانون سے عداوت کو پھر عبارا تھا شاراہ نموس وطن پہ رہزن دندنانے لگے بے حمیجتی و شکاوت کا تازہ یہ شمارہ تھا سرگنہیں قوم فروشہ ایک رزیل سا درندہ تھا بظاہر امیر لشکر دراصل غیر کا ہر کارہ تھا قوم دشمنی و دین بزاری ہی محبوب تھے آدم بزاری و غداری کا وہ ایک استعارہ تھا وہ نازان تھا کہ خادم معورہ البحر ہے اپنو ہی کو کاٹتا وہ باولہ سگے آوارہ تھا اور قوم کو جو زخم دیئے کبھی نہ مندمل ہوئے بتائے کوئی بازو عادا تھا یا وہ ہمارا تھا روایت میر جعفر میر صادق آمی تھا نیچ ذہن تھا وہ احساس کم طریقہ مارا تھا یہ تھی تازہ تری نظم لیکن اس کے لیے ایک اور بھی نظم ہم نے لکھی تھی پچھلے سال جب اس نے اوٹی وی پر روتے ہوئے کہتا تھا مجھے وہ بیماری لگی ہے جو ملینز میں ایک کو لگتی ہے بندہ بجھے تم سپیشل آدمی ہے نا تو تمہیں ایسی بیماری لگنی چھئے گی تھی نا آخر بھی ای پی آدمی ہے تو وہ پھر کبھی پیش کریں گے اب پروگرام لمبا ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جاست چاہتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام زندہ باد ازادی مارچ زندہ باد اور جو بھی ازادی مارچ کے ساتھ ہیں وہ سب زندہ باد اسلام علیکم موسیقی